اور اب رکھتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلیہ دکھاتی ہیں نبی ممبائی کے ایک ڈاکٹر نے اپنی پیشے کے پرتی وفاداری کے مثال قائم کی ہے دراصل ایک مریض کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر سنجیب جادب نے اپنے زخموں تک کی پرواہ نہیں کی ایک مریض کے لنگز ٹرانسپلانٹ کے لیے انہیں پونے سے چینے ہی جانا تھا پر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے باوجود وہ رکے نہیں اور زخمی حالت میں ہی چینے ہی پہنچے اور ستر دنوں سے وینتیلیٹر پر پڑے مریض کا سفل لنگز ٹرانسپلانٹ کیا ڈاکٹر کو بھگوان کا دوسرا روپ مانا جاتا ہے کیونکہ مریضوں کی زندگی بچانے میں کرشما وہی کرتا ہے ایسا ہی اوشوسنی کرشما نوی ممبائی میں سیوٹس اسپتال کے سوجن ڈاکٹر سنجیب جادب نے کر دکھا ڈاکٹر جادب نے ایک مریض کی جان بچانے کے لیے اپنے زخموں کی پرواہ تک نہیں کی صرف اس لیے کہ اگر وہ اپنے زخموں کی پرواہ میں لگ جاتے تو پونے سے کئی کلومیٹر دور چننے میں ستر دنوں سے اسپتال کے بیٹ پر پڑا چھبیس سال کا ایک نوجوان امید ہاتھ جاتا چکستہ کرنے کا ٹائم رہتا نہیں ہے ہمارے پاس بھی نہیں تھا ہمارے سب فوکس تھا کی کیسے ہم لوگ یہ لنگز ریٹریو جو کہ وہ چننے پہنچے ہیں but majority وہ I think time was the problem شاید tire burst ہو گیا اور اس کے وجہ سے وہ speed میں جا کے ٹک رہی ہم لوگ چار پاس لوگ تھے including ڈائیور and سب لوگ انجورد ہو گے تو جو انجورد ہو گے including me I have to go because it's my duty as a surgeon to carry that organ so I had to go and the rest of the people were injured so I decided not to take them because unless they're in the road then it will be added responsibility on me ہوائیوں کے ڈاکٹر جادھاپ کو چننے ہی پہنچنا تھا ایک چھبیس سال کے نوجوان کے لنگز ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کے لیے ان کے پاس محض ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا وقت تھا لیکن راستے میں ان کی امبلنس سڑک ہاتھ سے کا شکار ہو گئے جس سے وہ اور ان کی پوری ٹیم خائل ہو گئے لیکن لنگز ٹرانسپلانٹ کے لیے وقت رہتے پہنچنا ضروری تھا لہاسا ڈاکٹر جادھاپ نے اپنے جخموں کی پرواہ نہیں کی اور اکیلے چننے کیلئے نکل پڑے اور صحیح سمیں پر پہنچ کر اپنے کام کو انجام دیا لنگز ہے وہ نکالنے کے بعد چھے آٹھ گھنٹے ہی زندہ رہ سکتے تو یہ چھے آٹھ گھنٹے میں ڈونر ہسپیٹل سے اے ایئرپورٹ ٹک پہنچانا پونے اے ایرپورٹ پونے ٹو چیننے ہی جانا پونے ٹو چیننے ہی جانا پونے ٹو چیننے ہی کے ہسپیٹل میں جانا اور آپریشن ہو جانا یہ چھے آٹھ گھنٹے میں ہونا چاہیے تو یہ سب کرٹیکالیٹی جو رہتا ہے وہ between the two surgeons at two places one is retriever surgeon one is transplanted transplanting surgeon اس میں تال میل بہت جارور ہے coordination تو already we had wasted one hour at Harris Bridge in پونے after accident ڈاکٹر سنجیر کس کوشش سے نہ صرف ایک مریض کی زندگی بچی بلکہ دوسرے ڈاکٹرز کے لیے مسال بھی بن گئے پارس دامہ مومبائی good news today